وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْمُطِيعُ الْمُطَاعُ الْشَفِيعُ الْشِفَاءُ الْكَرِيمُ الْرَوْفُ الْرَحِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُطْمَنِينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْآمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم المقام معزز قرم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ تعالی جل جلاله وامن واله وَقَدَّسَ شَانُهُ وَعَزَّ بُرْحَانُهُ لَا تَعَدَّ دَعِحْسَانُهُ وَعَزَمَ كَمَالُهُ آپ دی تشریف آوری علماء اکرام اور نادخانان سہبان دا پڑھنا صدقہ و خیرات دا انتظام اور اس محفل مبارکہ دا احتمام مولا کریم منظور و مقبول فرماوے کلامِ الٰہِ دا بارمہ پارا سورہِ یوسف دی آیتِ مبارکہ سبحان اللہ دعا فرماؤں کہ اللہ تعالی جلال شانہو حق بولند تعمل کرن دی توفیقِ عطیقِ جیسے کہ جناب اعلان سمات فرما رہے ہیں کہ آج دے اس پروگرام دے اندر یوسف علیہ السلام دا ذکر دے متعلق فرمائش کی تھی گئیے سورہِ یوسف مکی صورت ہے اس دیاں حق سو گیارہ آیتائیں اور بارہ رکوئیں قرآن شریف دے اندر مولا کریم نے یوسف علیہ السلام دے ذکرنوں سبتو احسن ذکر بیان فرمایا ہے احسن اس میں تفصیل دا سیگا ہے یعنی سبتو سونا واقعہ یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے اس دا شانِ نزول اس طرح آئیں کہ احالیانِ مکہ نے نبیِ پاک صاحبِ لولاک فخرِ موجودات علیہِ تحیت و تسلیمات دے علم نو پرکھن دی خاطر حضور دی خدمتِ اقدس وچ سوال کیتا کہ سنو آلِ یعقوب دا واقعہ سنو کیونکہ کفارِ مکہ دا عقیدہ پہلے تو حضور نبی نہیں اور اے سمجھ جاناگر نبیِ تا انو پہلے دے حالات معلوم نہیں اسے باستے انہیں سوال بھی ایسا کیتا جس سوال دا تعلق ساڑھے پاک پہ غمبر دی نبوتوں کئی سو سال پہلے ہے اور مکہ دے کافر بھی یہ تسلیم کر دے ہاں کہ اگر حضور واقعی نبیین تسانو اس سوال دا جواب بلکل صحیح طریقہ نالیسن اور ساری تسلیم ہو ویسی کیونکہ نبی اوہ دے جرہ اولین تے آخرین دا علم جانے لفظِ نبی دا معنی بھی یہ ہے نبی دا معنی غیب جانن والا جو اس تو پہلے ہو چکے یا جو کچھ بعد چھونا ہے نبی صفت مشبہ دا سیغائے نابہ انکلو مشتاکے حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت دے وجدہ انہیں سوال کیتا تو مولا کریم نے اسے ولے سورہ یوسف نو نازل کیتا دوسرا حضور شان نزول تفسیر حسینی دے اندر اس طرح مرکو میں کہ حکدن امام علمبیہ مغبوب کبریہ شاہ فیروز جزا اپنی گوڑن نبورت دے اندر حسنین کریمین طیبین طاہرین کامرین نیارین نو اپنی گوڑ دے اندر حضور نے بٹھایا ہوئے آئے آپ انہوں پیار پہ کردیں ہن مولا کریم نے سورت یوسف نو نازل کیتا یہ دو ہے شان نزول کتاب ان دے اندر تفسیر ان دے اندر یوسف سورت دے متعلق میں عرض کیتے ہیں یہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے اس دے اندر عبرت آمو سبق موجود ہیں پہلی بات تو اے ہے کہ اللہ نے قرآن شریف دے اندر متقدمین انبیاء اکرام اور انہ دی امم دے حالات سواستے بھیان کیتے ہیں جو میرے رسول پاک دی امت انہ واقعات انہوں پڑھ کے عبرت حاصل کریں جنہ لوگا نے اللہ تعالی دے تابیدار کیتی رب نے انہوں دے اکام یابیاں تے سر فرازیاں دے ذکر قرآن کیتا جنہ لوگا نے اللہ تعالی دے ذات والا صفات دے انکار کیتا اللہ دی توہیت مہموڑیا رب دے احکام دے خلاف ورزی کیتی رب نے انہوں عبرتنات سزا دیتی انہوں دے ذکر بھی قرآن دے اندر موجود ہے تو اس واقعے دے اندر مولا کریم نے یوسف علیہ السلام دے ذکر بیان کیتا ہے بڑے انبیاء اکرام دے واقعاتیں یونس علیہ السلام دے ذکر سورہ یونس ابراہیم علیہ السلام دے ذکر سورہ ابراہیم موسیٰ قلیم اللہ دے ذکر سورہ قصص جناب سلیمان تغمبر دے ذکر سورہ نمل اولیاء اکرام دے ذکر سورہ قحف غرزے کے قرآن شریف دے اندر اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام دے ذکر اللہ پاک نے بڑی قصر اتنال بیان کیتا ہے مگر یہ واقعہ سب تو زیادہ اہم اور عجیب و غریب واقعہ ہے یوسف علیہ السلام جو تے مولا کریم دے جگہی سب تو بڑی اتا آئے اوہی حسن اللہ تعالی جلہ شانہو نے حسن دے داہی سے کی تن نو ہی سے مولا کریم نے جناب یوسف علیہ السلام نے عطا فرمائیں حکی سا اللہ تعالی جلہ شانہو نے پوری قینات تقسیم کی تائیں موضع سامین اندازہ فرماؤ کہ اتنی بڑی عظیم اور وسیع قینات دے اندر خالقِ قینات دے حسن دی حک تجلیدہ ذرہ موجود ہے اج جنیاں دوتے کتنے خوبصورت جہے موجود ہیں ایسے لوگ بین جنہ دے لیکھنا خدا یاد آنا ہے پر اندازہ فرماؤ جنہو اللہ تعالی نے حسن دے نو ہی سے لیتے حسن اللہ جانے کو یعقوب دا بچرہ کے لے سونھاؤ اللہ تعالی جلہ شانہو نے اس دے اندر سارے نبی پاک دی شان بیان کی تھی جو یوسف علیہ السلام دے حسن دے لیکھ کے مصر دی زلیخ آشک ہوئی مگر محمد کریم روف الرحیم در یتیم علیہ تحییت و تسلیم دے حسن مبارک دے آنا دی ٹھے ہیں ہر دورے سے لٹھا نہیں کروڑا لوگ آشک ہو کے مار گئے روزانہ ملنگا کو لوگ مسنوعی تے بناب دی تے جوٹھے کسے سن دے ہو واقعات سن دے ہو راویاں دے کور سن دے ہو او چیزاں دلوچ کوئی صداکت اور کوئی حقانیت نہیں ہو دی مگر آج سنو قرآن شریفی چھو سچا واقعہ جنابی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا سب تو چھوٹا بچڑا یوسف بارہ بھراوائیں چھو چھوٹا مگر شان ہے چھو سب تو بدہ یہ اللہ تعالی دی شان ہے کہ مولا کریم جنو نوازے نواز سگدائے چھوٹیاں تے مہربانی چاہ کرے تے بھاں میں بدیاں تے مہربانی چاہ کرے جنابی یوسف علیہ السلام ابن داود علیہ السلام مردی اندر سب تو چھوٹن سب بھراوائیں تو مگر مرتبے تے شان دے اندر تمام بھائیاں تو آپ افضل باب دی بہاں دوتے ندر پہ کرنے خواب لیٹھینے رات دا ٹائمے سنو ذرا قرآن نو فرما اذ قال یوسف علیہ بیہ یابت انی رائے تو اہدا شرکاو کباو شمسا والقامرا رائے تو ہم لی ساجبین سبحان اللہ بابا سنیاں میں نندر چھوٹن یارہ ستارے ایک سورج ایک چانمے کو سعیدہ پہ کر دیں جنابی یعقوب علیہ السلام نے جواب اج فرمایا قَالَ يَا بُنَيَا لَا تَكْسُسْ رُوْيَاكَ عَلَا اِخْوَتِكَ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا اِلَّا شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو وَمْ مُبِينُ سبحان اللہ فرمایا میرا پیارا بیٹا ایک خواب کہیں نوں نظر سے شیطان انسان دا ظاہری کھلا دشمانے کی تھیں تو سب بھیراواں دے اندر ناچاکی پیدا نہ کرنے ہوئے اکو سبحان اللہ اس آیات مبارکہ دا تفسیری مانع ہے حسن اتفاق ایسا ہویا کہ اے خواب لی کا اٹھو گیا دھیراواں نوں پتہ لگیا انہیں نے سوچیا کہ جتنی جناب یوسف علیہ السلام نال ساڑے عبیدی محبتیں انہیں نوں جدا کر دیتا جاوے باب دی خدمتیں چاہ کیا دے نا باجان ساڑا پروگرام شکار دا تے یوسف علیہ السلام نوں سارے نال بھیج لے ہو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے خطرہ ہے کہ تُسا یوسف علیہ السلام اللہ ونجوت وال وال آ کے آکھو جو یوسف علیہ السلام ہوتا بھیڑیا کھا گئے یعنی جڑا انہ دا منصوبہ ہا پلانے گھائی جو کچھ انہ نے آ کے آکھنا ہا جناب یعقوب علیہ السلام نگاہ نبوت نہ لوں گے دے پیان تے پہلے فرما دیتا کہ تُسا میں نوئی ہو کچھ واپس آ کے آکھنا ہے نبیانو پتہ ہے مگر قدرہ دے جڑے فیصلین اے حق ہے نبی ہو میں یعق علیہ اللہ دی تقدیر دے گوئے دم نہیں مرے دے بلکہ تقدیر دی گرہ تدبیر نال نہیں کھل سکتے اکھو سبحان اللہ جناب والا تُسی پڑھو قرآن شریف دی صورت یوسف موت آلہ صورت اندھے برکات ویچ اے وی لکھینے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہوئے تے وہ روزانہ صورت یوسف پڑھے یا اگر بہت بڑی گردشتے مصیبت اجپاس گیا ہوئے تے صورت یوسف پڑھے تا اللہ تعالیٰ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمے سی اور اندھی گردشتے مصیبتی دور فرمے سی بفضل ہی تعالیٰ ویسے تو قرآن شریف دی ہر صورت ہر آیت برکات ورحمت والا ہے یقین فرمائیے قرآن شریف دہکھے کا حرف بھی اسم آزا میں اگر کوئی شخص پاکیزہ زبان نال پاکیزہ حالت جو قرآن نو پڑھے تے انشاءاللہ بسم اللہ دے بے دے نکتے دے پڑھا نالی انو رنگ الگ ویندائے مگر یہ صورت دے بڑے شانن بڑیاں رحمتا تے بڑیاں برکتا والی صورتے ڈھائی پادو تے صورت مجتملے جس وے لے محترم سامین بابے دے خدمت دے اندر سب بھینے آکے یہ تجویز پیس کیتی اور عرض کیتا حضور اصلا عید طاقتور جوان ہیں سادی موجودگی ہے سادی بھرانوں کا اور تکلیف پہنچا سکتا ہے ڈھیڑیا کی میں کھا سکتا ہے اصلا بہت قوی طویل القامت اور کریل جوان ہیں اصلا اپنے بھائی دی بڑی حفاظت کرے سو جناب یاکوب علیہ السلام نے فرمایا مانو تورین اگلن دے اندر صداقت مالوں نے یوں دی مگر قدرت دا فرمانا اسمان دو مو کر کے فرمانے رضینا برزا اللہ مولا جی میں تو راضی ہوئے خلیل دا بچ رہی راضی آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ دے پوتر ہیں مسلمان آباب دے سامنے تو انہ بھیراوانے جناب یوسف علیہ السلام وہ اپنے موڑھے تے چاہتا بڑے پیار محبت دے نال لہے کے گئے مگر جویں جویں فاصلہ دور ہودا گیا چند قدم دے بعد موڑھے تو اتار دی تو نہیں بڑی بے دردی تے بے رحمی نال جناب یوسف علیہ السلام نو تھپڑ مرونے فرمانے کیے بابے دے آباد ہوتے سام کے خواب دے داوے کیوے تنو ستارے سائدہ پہ کرنے بڑا ظلم کی تو نے بڑیاں تکلیف حدیتوں نے مگر اگویں عام بچہ تناہا نبی ہاتے نبی دا بچڑاہا سبر کیتا سبر کرنا نبیاتِ ولیاں دی علامت انہ جتنے ظلم کیتے ہیں جتنے تشدد کیتے ہیں جتنے سختیاں کیتے ہیں آپ ٹھنڈا سابر کیا دن خیال کرو یاری میں تا سکے بھراد نہیں ظلم کریں دے جی میں تُسا پہ کریں دیو تجویز پاس تھی انہوں پہ گئی کہ یوسف علیہ السلام علیہ کیا سلوک کرو کہیں یا کہ انہوں مار چھو کہیں یا کہ انہوں قتل کر رہے ہو کہیں یا کہ جنابے والا ملکہ پر ملکہ تے دور انہوں ان کے فروغت کر رہا ہو ایک ورافلہ دیتی وہ دور سہرادی اندر ایک پرانا سونک ہوئے توجہ ہوئے نا بھائی کہ مر تو واقعہ میں جناب دی خدمت پیش پیا کر رہے نا او بڑا سونی کھوئے تے او دے بچ سٹڑو پانی تارے دی کار نظراند آئے او تھو انہیں جیندے ہی نہیں نکلنا تے نہ پتہ لگ سی جنابے یوسف علیہ السلام نو لائگن خود ہوتے یوسف علیہ السلام نو خود اندر سٹڑتا ہے ان قدرت دا فرمان تھے جبریل جی مولا رب جلیل جلدی کرتے رہے امتحان دا ٹائم آگے ایک دفع میں مولا کریم ترہ اس وقت امتحان لے آج نے اسماعیل اللہ اسلام تے چھوڑی پہ چل دی ہائی میں حکم دیتا جلدی کر اسماعیل اللہ اسلام دے والنو زیوان نہ پہنچے جو باہی دیوچو دنبا پہلے پیش کر پھر آئی ترہ امتحان دا ٹائم آگے یاکوب دا بچرہ خود ہوت کیا ڈھان دے جبریل میں تنو رب العرباب ہو کیا ڈر پیانے نا یاکوب دا بچرہ ستویں سیل تو تلے نہ منجے جو اپنے نورانی پرانتے جال گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نورانی پرانتے جال گئے جو میں بچے پی گے دے بچے جھوٹ دن یاکوب علیہ السلام دا صاحب زہدہ یوسف علیہ السلام میں جھوٹ داویا خود اچارام پہ کرن ماہ کنان جو خود دے بچ گئے خود چوڑویں دے چاندی کا روشن تھی گئے کئی دن آپ اس خودے میں چلائیں مترے بھرامدہ ذرا حالی سنائی جو اللہ رات دا تائمے کسی رات گزر گئے یہ روندے پیٹاندے واپس واللہیں سنو ذرا قرآن شریف کو جناب یاکوب علیہ السلام انتظار دے وچن جو میرے پتر سارے خیر نہ علاویں مگر پرے تو روندہ رکھنے وجہا وہ باہو میں شائع بکول سبحان اللہ رات دا تائمے پرے کرنے روندیانن پیٹاندیانن ماتم کرنیانن سینہ کو بھی کرنے آدن ہائے وجہ گئے اسے بابا برباد ہوگئے اسے یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ماتم بدے کرنے دیو کیوں سینہ کو بھی بدے کرنے دیو آنکھان لگے جناب جنا خطرات دا تُسا اظہار کی تہا واقعی یوسف نالون یہ بڑھئیے اچھا سمان دے نال اندہ مطائنہ اپنے سمان تے اسباب دے نال یوسف علیہ السلام کو بھی لا گئے ہیں واپس آئے ہیں فاقالہ حضیب جناب یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گئے حالانکہ یہ گل نبی نے پہلے عرض کر دیتی سبحان اللہ محبت نالہ کو سبحان اللہ اس واقعی تو نبو دے علم دا پتہ پہا چلدائے اور مسلمانوں انہیں میں نے نبی پاک امام علم بھیا دے علم دا واقعائے کہ آپنو حسین کریمین طیبین طاہرین دی شہادت دائل مہا جناب جبریل نے آپ کو مٹی لٹی حضور کہ مٹی اپنی گھرچ رکھو جا جھرے دیوارے مٹی درنگ سرخو بنجے ان سمجھ رہے جو میرا نواز حاج میدان کربلا شہید ہو گیا ہے حضور پر نو اپنے نواز سیاں دی شہادت دائل مہا اور اسے طریق نال نبی علیہ السلام نو مولا کائنات امام المشارع کے والمعارب علی ابن ابی طالب اسدلہ الغالب دی شہادت دائل مہا مرح پاک پیغمبر نے پہلے مطلع فرماری تاہلی تنوہ بندہ قتل کرے سی جناس تو زیادہ ترہ محب ہو سی عرب دی اندر نہروان دی جنگ دی اندر جناب مولا ایک کائنات سردہ نوکر عبد الرحمان بن ملجم لائین سامنے کھڑتا ہے آپ نے ان کو صدی آئے تال عبد الرحمان تال قریبا نیڑے آگی آئے فرمائے نے ترے وجود دی کیوں میں کوئی قتل دی بو آن دی مولا علی نے فرمایا ارز کر دے حضور میں توڑا بہت بڑا محبہ توڑے سردہ نوکران ساری سارا ستے ران دیوں میں پارا دینا دشمنتو حفاظت کردان اے گا نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ملوم ہو دا ہے تمہیں رکھ کرتے لیں تمہیں تمہیں تکلیف دے منوالے شاہ سے پشریف گینہ نارا مارک نارے تکبیر نارے رشالت نارے خلافات ایک واقعہ حدیثہ میں چاندہ ہے کہ حضور پرنور دی خدمت اکدف دے اندار ایک آدمی اپنے بچے نولائے کہا ہے ارز کتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی و صحابی و سلام میرے ذہن دی اندر ایک خدشہ ہے کہ میں سفرن تے گیا اور میں انہوں عرصہ بڑا گزرے آئے میں واپس آئے تھے میرے گھارج پتر ہا حضور میں اپنی بیوی تو پوچھے آئے ہلسن کہنے دیئے کہ واقعی تیرہ ہی پترے مگر چونکہ پیریڈ میں انہوں کافی گزر چکیا ہا میرا ذہن مطمئن نہیں تُسی اللہ دے نبیو علم تو ما کانا و ما یکون تو علی شان ہے تُس ہی اپنی علم نبو وطنال فرماؤ کہ آیا میرا بچہ حلالی ہے یا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تشریف رکھو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر دے بعد امام حسن حسین آگئے کم سر معصوم چھوٹی عمر والا بچہ جلدی جلدی اپنی نشستو اٹھی کہ جناب حسنان کریم آئندے قدم چمین نبی علیہ السلام نے اُبچے دی پیشانن چمیہ فرمائنے صحابی مبارک ہوئی تیرہ بچہ حلالی کیونکہ اس دل احل بیت دی محبت ہے تیرہ بچہ حلالی سبقو سبحان اللہ اللہ کون سانو احل بیت دی شان سنجان دی تو فیق دیو جناب مولا کہنا تیلی اور مرتضیٰ نے فرمایا میرے نبی پاک دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا عبدالرہمان بل ملجمعین قاتلہ دا سامنے کھوٹا اپنی تلوار مل اپنے بہانوں کا ٹر لگا جناب نے جلدی نال تلوار لے کے دور پھینک لیتی فرمایا کیا پیا کر دیں ارکرد حضور نہ میرے اباؤں سے نہ میرے باؤں سے نہ میرے باؤں سے نہ میرے جناب نے شہید کرسا جناب نے تلوار لے کے دور پھینک لیتی آسمان دو مو کر کے فرمایا عبدالرہمان جلے قدرہ دے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکدا اس واقعے تو بھی سارے پاک پیغمبر دی علمیت دا اظہار پیا ہو دائیں اور یوسف علیہ السلام دے متعلق تا یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیتا کہ میں نے خطرہ ہے ان یہ خافہ میں کوئی چیز دا خاف لا ہے کہ میں نے دل لے دے اندار تو جو نا بھائی کہ تُو سن لائے بنجو تے والا ہو تے آنکھو جو جناب یوسف انہوں تا بھیڑیا کھا گیا ہے تے جناب والا ہویا ہی نیے آنکھا نگے فاک اللہ حزیب بابا سنہوں تا بھیڑیا کھا گیا ہے اگر سبحان اللہ اللہ دی قدرت اللہ دا نبی رب دی رضا دو تے راضی ہے انہوں مسلمانوں قدرت دا شانِ ولید بن عرمغان ایک سودا گرے بہت بڑا سودا گرہ تجارت کے اندی خاطر قدرت انہوں سہرہ دے میں چلے آئی پاہ دیگی دا کھوتا ہے اپنے تخت دو تے بیٹھے ہیں یہ جنگتے جنگ چار کے نو کرتے ملازم ہو کم دیتے جلدی کروانی سہرہ دے اندر سلا سائر دھتے ایک سنج بھئی بان کھواؤں دے چھو پاڑی بھار کے لائے آہ اراکی چھو یمن دیے تجارت کرنے پیا ویندائے قدرتی کوئی سہرہ دے بھی چھو گھننائی یہ دیکھونا رب دیاں شانا جے کو رب بچاوے کیا رکھونا سبحان اللہ کیسا سا مسلمان دا جماعت پہلے سنت دے بریلیان دا کیسا کی دا رب دی توحید دوتے وحدانیت اور قدرت دوتے جنو رب بچاوے ان کوئی نہیں مار سکتا سبا کو سبحان اللہ رب دینالہ کو سبحان اللہ سوداگر آئے بھائی آکے لول لٹکایا ایسا ایسا دو لول لٹکاوانا انہوں حکم ہوگئے یوسف علیہ السلام باہر نکلا چھوڑی دا چند بر کے جناب دا حسنی معنی چندو بھی شرمندہ پیا کردائے لول دے ذریعے جنہیں سونج بھائی آبان کھو دے وچو باہر نکلن حسن دے تجلے تے چمکار تے انوار تے لسکار نو دیکھ کے سوداگر دے نوکر نو ہوش نیری ہا ایسا پی آئیتا کے اس ملازم دی نظر نے کدے نا دی تھا حسن دے تجلے تے چمکار جو لٹھے لسکار وہاں کے پتہ نہیں کوئی انسان نہیں شاید کوئی نوری ہے پانی دا بھریا بھریا دول اتھیں چھوڑیں دا سوداگر صاحب دی خدماتیں چایا سہراد حقوں نے دوتے سوداگر صاحب بیٹھے اپنے تخت دوتے کیا بات ملازم کہہ دے سردار صاحب کیا پوچھ دے ہو آج کے قدرہ درازے پانی دی بجائے دولی چھو ایک انسان نوما انسانی شکل نوما بچہ خون صورت نورانی چیرے والا برامد ہویا ہے مگر اندے حسن دا کوئی جواب نہیں بہت بار امیر آدمی اپنے عمل ملازمین ستاہ دینا جناب یوسف علیہ السلام دے زیارت کان پہ آنبا ہے انہوں یوسف علیہ السلام دے بھرائی سہرادے وچا کے مکریاں چرے دیان اس واسطے کے خبر گیری کروں جدہ انہوں اطلاع ملیے جو لول دے ذریعے حضرت یوسف زندہ حیات زندہ سلامت باہر میں کیلائے وہ فوراں ہب دوسرے انہوں اطلاع دیں دے سارے کٹھے تھی گئے اتنے تھی سوداگر بھی آگیا ہے آگانو سبحان اللہ جناب نے اپنے بھائیوں لٹھا برادری تے شفقت والی محبت جناب والا یوسف علیہ السلام دے دل جندر ہی میں موج مارا لگی قدرت دی گا اللہ بندہ بھیران ہو بیکھے تاہو دویج محبت آنے دی مگر اللہ جانا دے مسلمانوں نے دے سینے تاقفت حسدی بھا دینا حل سیاہ ہو چکے ہن تاثدی وجہ تونہ دے سینے سیاہ بڑ چکے ہن محبت بھا والی ختم ہو چکی ہے بے درگیلال چمتما چا جناب یوسف علیہ السلام نے رسید کی تینے آپ انہوں نے بھائی سرین دے وہ ظلم دے تھپڑ مرین دے صداگر حیران ہو کے پوچھ دے کیا بات ہے ادھے جناب سر بھیرا نہیں یہ سر بے فرمان نو کرے کم نہا کردہ ڈیوٹی ایچ غفرت کردہ رو کیا دن مولا کہ نہیں اسیں گناہ گارتیاں نے پڑھا کو مدینہ نکھے سے کیجہ مٹھا نہ آئے محمد مدینہ یا راکھو جانا سبحان اللہ یہ صرف مدینہ دنہ آئے یہ صرف مدینہ دی شان ہے اللہ جانے مدینہ والے دی کیا شان ہے چودہ سو اچھ سار گزر دے پہن پاک نبی دانڈیٹھے کلمہ پڑھے ہوئے محمد دنہ آدھے تو آدھے سر تعظیم دی وجہ تو جھوک ویندن نبی دنہ آدھے تو آدھے زل روندھے ہاتھ فوراں تعظیماں اٹھے کے تو آدھے ایک خندو تیال اگدن نبی دانا سن کے محمد دانا سن دیو زبان کے فوراں نکل دے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصْحَابِ وَسَلَّمْ سَبْ پڑھلو سَلَّ اللَّهُ تھوڑی جہاں ہور اُسی عوازنا پڑھو سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصْحَابِ وَسَلَّمْ یہ حضورنا نے اس کو محبت نہیں تہور کیا ہے یہ تاہنی لٹھیں لوگاں دی حالتی اللہ جانے جنہ لٹھا اسی انہوں نے کیا حالتی اگنا سبحان اللہ اللہ تعالی حضور دی محبت عطا فرماؤے یوسف علیہ السلام پڑھ قرآن دے ویچ واقعہ ایمان تازہ ہو بنجی یوسف رجینا لٹھا ترائے میں انہیں بکت رہنی لگی کوئی دنیا دا بندہ آکھے جناب ثبوت قرآن چھو ہونا چاہی دیا سنو اللہ دا قرآن حسن یوسف دا بیان مصر دیا عورتہ نے اعتراض کی تا ذلائخہ جنہ دے حسن تے فریفتہ ہو گئی اپنے خرید کی تیوئے نوکر دے حسن تے فریفتہ ہو گئی وادشہ زادی ہو گئی پرائے منسپردی عورت ہو گئی نوکر دے ملازم دے حسن تے فریفتہ ہو گئی جناب زلائخہ نے فرمایا مصر دیا عورتہ ہو مرے یوسف نو لٹھا ہی وے آکوچہ سبحان اللہ آکوچہ سبحان اللہ آؤ میں بڑے دیا تو دعوت تو انہوں کھانے ہی کھویں دیا تے جناب یوسف دا حسنی بھی کھیندی مصر دیا موزز گھرانے دیا عمیر ترینہ اور تنجمہ تھی گئی ڈیننگ روم دے اندر کھانا لگ دائے ناشتاتی سیب سامنے پہن چاکو کٹن واسدے میزان دوتے موجود ہیں ساتھ کھانے لگے پہن مختلف انواہ وقت سامدے کھانے موجود ہیں بی بی آؤ جی ملکہ شہزادی زلائخہ تسی انتظار کرو میں وینیاں ہونے یوسف نو لے کے آن دیا تیول کٹھے کھانا کھا ہے سبحان اللہ اکو سبحان اللہ جناب یوسف علیہ السلام جی خدمت دے اندر آئی آپ اپنے عبادت خانے دے اندر تصویح خانے دے اندر اللہ اللہ پہ کرنن آئیے آکے آکے یوسف کیا بات ہے بی بی اٹھی میرے نال جو کیجئے جنہ عورتہ نے میرے اتراز کی تھی انہوں نے نظر آجے اپنے حسن دی ایک چمکتہ نکھا اوہ دنیا والے اوہ یاکوب علیہ السلام دا بچڑا ای اگر سون دی دیرے ایک کھیندے ویچو نیرے جاری تھائیں بھراوانے مارے آتے یوسف علیہ السلام نے سبر کیتا اندھیرے کھون دوے سٹی آتے یوسف علیہ السلام نے سبر کیتا بڑے بڑے امتیان ہیں ان وطنوں پر وطن ہوئے ملکوں پر وطن تھی گئے باب دی جدائی ماں دی جدائی بھراوان دی جدائی یوسف علیہ السلام نے سبر کیتا مگر جنہ علیہ السلام نے فرمایا چل میں سردیں اور تنجریں اتراز کر دیا یوسف انہوں نے اپنے حسن دی جھلک لکھا پڑو قرآن میں لجناب یوسف علیہ السلام دی درد بھریاہ نکلیے رو کے زمین انٹرڈیکٹن فرمایا قالا قالا رب سجن و حب و الہی مما یدوننی لئے و اللہ تصرفانی قیدہمنا اسبو الہینا واکو من الجاہلین رو کے یوسف علیہ السلام فرمائے دے رب سجن و حب و الہی مما یدوننی لئے اور تنجریں جاور کنے تا میں نو جیل خانے بھیج رہے تا ایک گالی پسند مما یدوننی لئے مما یدوننی لئے اور تنجریں میں نو نہ بھیج میں نو کہدی بڑا دے جیل بھیج رہے سجن عربی جن در قید خانے کو آدھیں جیل بھیج رہے تا مولا میں نو ایک گالی پسند دے جناب زلیخان نے فرمایا یوسف رودہ کیوں ہیں فرمایا آگے ہکا ہو رہا تھا ہی اتنا عرصہ کہے دھوگتا ہیے اور سیکرے اور تنجریں تا میں نو پیا خدا جانے کیا بڑھ سی جناب یوسف رہے سلام نے جلو رہے دینے گھال جندر کھانے دے کمرے جندر نبی انہیں سجا قدم رکیا نکاب اپنے چیرے تو اٹھایا جتنے ہمیسر دیا اور تا میں تھیان چاکو ناش پاچے انہ دے ہاتھ دے چند انتظار دے وے تنجمل کا زرے خواہ وے تے یوسف آوے تے کٹھے کھانا کیسوں جناب یوسف دے حسن جو نٹھا پر قرآن نفقتان آئے دے یہنہ مصر دیا عورتان ناش پاچے اکٹان دے بجائے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیا چالی عورتان اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیا یوسف علیہ السلام دے حسن دے کے انہاں عورتان دے مو دے وچو جرہ لفظ نکلے حسنان دے قابل تا دیا انزلے خاجن دے حسن کے آشے کے ما حازہ بشرا انہازہ اللہ ملکون کریم اے یوسف تا کوئی نورانی فرشتہ ہے بشارتہ نہیں اے تا کوئی اللہ تعالی دا نور ہے سبحان اللہ مصر دیا عورتان کھڑی آجن جو یوسف اللہ دا نور ہے اکونا یوسف اللہ دا دور ہے تے آج دے ملہ نہیں منے دے جو محمد اللہ دا نور ہے قسمت دے گا اللہ بھائیاں ہو ہاتھ ہی کٹ بیٹھی ہیں لباس جسم خون تلوہ لوان ہو گیا ہے یوسف دے حسن جو لٹھے نے انہوں نے غوش نہیں ریا ناش پاتے ہاتھیں سیب کٹن دے انہوں دی بجائے پھل فرور دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھی یہ قرآن دا واقع ہے دنیا دا کوئی بندہ یہ مضمونتے مسئلے کو غلط ثابت کرے میں سیدو کو لکھ روپیہ اینام دے سا سارے آکھوئے تو سبحان اللہ اے حیوسف علیہ السلام دا حسن مضمون پہ چل دہا کہ بھرامن اے آکھا اے سوداگر توجہ لے بھائی کتنے پیسے سانوڑے لے نہیں چا یہ بے چھوٹ مرے دے آدھے بھائیوں جی میرے نال چلو جس تھا ہی میرے میرے تخت اور جس تھا میرے عملہ کیا ہم پذیرے تب میں تو انہوں ہزاراں دی بجائے لکھ رہے انہوں کی تھی تیار توجہ ہے بھائی نوکرہ تو ملاد میں تو پوچھا لیس دن وی کھوٹے سکے انہوں نے دیا جے بہنچوں برامت تھے انہوں نے یا کیا کوئی گال نہیں تو یہ پیسے سانوڑے رہے تھے انہوں لائے وان مگر شرطے ہیں یوسف علیہ السلام انہوں اتنا دور لائے وان کہ ایکوں کے نان دے ملک دی ہوا آئی نہ پہ لگے انہوں نے یہاں کیا فکر کرنے دی لوڑ نہیں میں سوداگر آدمیاں کرو باری آدمیاں ملکاں پر ملکاں تو میں سفر ودا کرے نا سمجھے نا بھائی انہوں نے ذراعہ آمد ورفت اتنے آسان نن ہوندے کرویس دا مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہوندہا تو میں انہوں بہت دور لائے تھا تو انہوں گھبرانے دی لوڑ نہیں جناب یوسف علیہ السلام انہوں کسمت گھننا یہ میں سے نہیں چاہا تفسیر روح البیان تفسیر روح المعنی ایوے لے پاکستان دے اندر قرآن شریف دیا تفسیران چھویس سو روپے دیا کتاب آئیں آقو سبحان اللہ لکھے لیں دوہ تفسیران دے اندر جناب یوسف علیہ السلام مصر پہنچیں کہ جناب یوسف دے حسن دی جو مشہوری تھا ہیے کہ لوگ ٹورینڈے کھان لینہ دیا لینہ لگ گئی ہیں سوڈاگر نے سوچا مہین چیز تو منافع کیوں نے حاصل کران بہت بڑے خوبصورت کرائے دے مکان جنر یوسف علیہ السلام نے وہ بٹھا لی تفسیر کرلا لیتی ہے مفسرین اکرام لگ دن پہلے دن یوسف علیہ السلام دے دیکھن دے خاطر ست ہزار بندہ کٹھا ہوئے ہیں ٹھیک روپیہ ٹکٹ ہے ست ہزار روپیہ جمعت ہے شام کو دروازہ جو کھولے نے یعقوب دے بچڑ دے حسن کو دیکھ کے ست آدمی زندگی تو فارغ ہو گئے جان تو حد دھو بیٹھیں ست اللہ شاہ بہر چاہیے نہیں آکو سبحان اللہ دوسرے دن جناب یوسف علیہ السلام دے ریکھن جو خاطر چودہ ہزار بندہ ہی کٹھا ہویا چودہ ہزار درم کٹھا ہویا تو انہوں چول اللہ شاہ شام برامد ہویا چول اللہ شاہ کمرے جو باہر نکلیا تیسرے دن اکی ہزار روپیہ ہی کٹھا ہویا ہے اکی ہزار بندے نے لٹھا اور اس ہی اوسف دنال اکوی بندے جان تو حد دھو گئے انتظامیہ نے ایڈمنیسٹریشن نے عزیز مصر کو رپورٹ دیتی اے پریمینسٹر صاحب جی حفظہ داگر بہت خوبصورت بچے نو لائے کے آیا ہویا ہے انہوں دے دیکھنے واسطے لوگاں یا لائے نہ لگ یہاں کھوٹیاں ٹکٹ پہ لگ دیئے آج دی تازہ ترین رپورٹیں ہیں اکوی ہزار بندے یوسف پیغمبر کے حسنوں لٹھائے تے اکوی بندے مار گئے جرہ بادشاہ نو وزیر آزم نو توجہ ہے نا بھائی عزیز مصر دے کولوں میں لے دو ہوتے ہاں اے فرانس منسٹر بھی ہاں وزیر خزانہ بھی ہاں تے وزیر آزم بھی ہاں جرہ اطلاع ملی ہے اے وزیر خزانہ تے وزیر آزم نو آج دے لگے یار کوئی ایجا سون ہے تو میں بھی وہ کوئن کے دیکھا قدرت وقت دے بادشاہ کو اپنی اہلیہ زلیخہ سمائے جناب یوسف بھی زیارت کی تلائے آئیے توجہ کرنی ہے بھائی آکو سبحان اللہ حوکت بہت تھوڑا رہا ہے کہ محبت نال چاہاکو سبحان اللہ جناب یوسف ورہ السلام دے حسن دا ملائزہ کاندے بھائی عزیز مصر نے تو دی بیوی زلیخہ نے فیصلہ کیتا ہے بچہ سانوں خریدنا چاہیدہ ہے جس آدمی دے ویکھن دی خاطر کی ہزار بندے روز جمع پہ تھینے تیون دی قیمت دی آپ اندازہ لاؤنا بھائی سودا گرنے آکیاں میتے جناب والا ہے بچہ چار چیزہ نال تولے سان یوسف ورہ السلام ہوں چار چیزہ نال سونے نال چاندی نال زافران نال سبجھے بھائی دے کستوری نال چار چیزہ نال تول میں گلیسی میں یوسف ہوں گلیسا وزیر خزانہ ہاں وزیر آزم ہاں بیوی زلیخہ نے آکھا ہے ایتا بہت بڑا حسین ہے ایتا او حسین ہے جنہوں میں خوابہ جلیٹا ہاں بہان اللہ رب نے آئی خوابہ نوں جناب والا زندہ تعبیر دکھا لیتی ہے عزیز مصر کوئی پروانی جولت تے خزانیاں دی اسے بچے نوں خرید کرنا چاہید آئے سونے چاندی زافران جنہوں کیسے سر سرے دیو تے کستوری نال یوسف علیہ السلام چار چیزہ نال تولے عزیز مصر یاکوب دے بچے کو خرید کر کے لائے آئے آپ تختیں بیٹھئیے زلیخہ دی نیت تبدیلی آگئی ہے جناب یوسف علیہ السلام نوولا پھر کیا اپنے محل دے ستویں کمرے دے اندر لائے گئی مکانہیں چون گیلزیں چون کھریں دی تھران دی جناب یوسف جنہوں لے ستویں محل دے اندر گئے ہیں دروازے بند کریں دی گئیے تالے جندرے بند کریں دی گئیے اونوے لے آپ جن سن بلوغہ تے چنن پہنچے تفجھوئے نا بھائی آپ دی معصومی ادھا زمانہا کم سنی دے بچ بندہ دورہ جناب یوسف علیہ السلام دی تفریہ دا زمانہا معصوم کم سن بچہ سامنے کھوتے آدھے بی بی زلیخہ ہے کیا پہ کرے نہیں اکو سبحان اللہ جناب زلیخہ نہیں آکے یوسف میرا خدا ہے میرے اپنے خدا تو شرم پی آند آئے میری نیت تبدیل ہی وہاں سے کپڑا پہ ترینیاں جو میرے فیلے بند کو میرا خدا نہ پیا دیکھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیسا ترین خدا آئے جناب کپڑے دے پار ہی نہیں دے تھا میرے رب تچوڑا تب کہیں تو دیتھیں جناب زلیخہ نے فرمایا یوسف واسطہ کیا چندیلوڑ نہیں یہ میرا خدا ہے یہ میرا رب شیال کرے دے متعلق نجائز گل کوئی نہ کرے فرمایا زلیخہ تیرا خدا جو ہے مگر ہی کے جھا جو جرہ کپڑے دے پار ہی نہیں دے تھا چھوڑے جے خدا کو آہ میرے رب دے گو سیر جھکا کفرستان دے اندر کفرست مرکز دے اندر نبی توحید جا باتا پیا کر دا ہے توحید ایتھے ہی نبیان متن دی عبادت نہ کر اللہ نو وحد اللہ شریک مان عبادت دیان اللہ ایک صرف اللہ ہے وحد اللہ شریک ہے بے مثلت بے مثال ہے صاحب کمالہ دی عبادت چھوڑ اللہ دی عبادت کر توجہ ہے نا بھائی متن دی عبادت نہ کر بی بی زلیخہ نے آکھا یوسف تمہیں نہ کریں ملازمیں میرا حکم تنو منہ پوسی بعض تقریر نہ کرنا دی کوئی لوڑ نہیں توجہ ہے نا بھائی آپ نے دلیج سوچا یہ عورتیں یہ عورت دا دے یہ تے اپنے خدا تو شرم پہ ہی کر دیئے تے میں مرد ہو کے نبی ہو کے اپنے حقیقی رب تو شرم نہ کر رہا بل یہ تا کپڑا پی تنے دیئے یہ تا رب تا بیچارہ جدا خدا ہے بوت یہ تا کپڑے پاہر نہیں دیئے دا میں دا رب تا چوڑا تب کہیں جو دے دے کرنا تا کی میں کرنا بچہ لگیوں نے ادنیت تب دی لے یہ تا رب بچا ہے تا بچا سکتے اور کوئی نہیں ہو سکتا پڑو سورہ یوسف بن جناب یوسف علیہ السلام نے حسد بری نظر اٹھا کہ میں مکان دی چھت دو رٹھا تجب خیز نظرنال نبینی میں آسمان دو جن اٹھا لگ دن مکان دی چھت دی چوبا بے یاکوب دی شکل نہ دے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے میں میرا بچرہ یوسف خیال کرے تُو نبی ترہ بابا یاکوب نبی ترہ دارہ ساگ نبی ترہ پردادہ ابراہیم نبی چار پشتہ تُو نبوت پہ یاں دیئے تُو نبییں تیری پیشانی دی اندر محمد کریم رعوف و رعیم درہ یتیم الہتائیت و تسلیم دا نور بطا اور امانت موجود ہے خیال کرے میرا بیٹا یوسف نور کو زاغ دار نہ کریں ہاتھ جوڑ کے نگاہ دوے چار کی جب بابا سینکی میں کہ راست میں مکانے چاہے کھڑا رستیان دا واقف نہیں جندر بندن دروازے بندن تالے مکفل ہو گئے فرما گھبرا نہیں واللہ ہو غالب و نالام رہی بیٹا اللہ ہر شہے تھے غالبے بے شک مجھے تھی مردی لوڑ کوئی نہیں بچان پیرہ کم میں بچان ربدا کم میں پڑھو قرآن جناب یوسف علیہ السلام جو دوڑے نہیں ماننا دروازے کھل دے گئے ہیں تالے توڑ دے گئے ہیں بی بی زلیخہ پچھو پکران جی کوشش ودی کر دیئے کمی حضہ پچھلائی سب ہٹ گئے مگر رب العالمین یوسف نو بچا لے آئے یوسف اگو زلیخہ پچھو دروازے تالے کھل گئے سبا کو سبحان اللہ اے نبیہ دی شاہ نہیں اے نبیہ دی شاہ نہیں دروازے کھل گئے مین گیڑ دوٹے حسن اتفاق ایسا ہے کہ عزیز مصر آگئے تختے بیٹھا پتہ نہیں کیا خیال دلے تیس دروازے تو آگئے ترینہ آدھا کراس ہو گئے توجہ کرنیا کو سبحان اللہ واقعہ قرآن دا ہے بہت اہم واقعہ ہے اپنی طرفوں ہی واقعے دے اندر کوئی مہدل شامل نہیں کر سکتا بڑا نازک مضمون ہے اس واسطے بڑی احتیاط رال پہ بولینا اکو سبحان اللہ کیونکہ قرآن تے حدیث دے مواقعے دے اندر اپنی طرف آدمی نہ کوئی شاہ شامل کر سکتا ہے نہ کوئی عدوش بڑھا سکتا ہے نہ انہوں کچھ گھٹا سکتا ہے مگر انشاء اللہ مضمون اندر غیورتے شریفو نفس سنیاو ان پڑھانوی شامل پہ یاوے انشاء اللہ انہیں مضمون پر سنجت اور ان پڑھا لگ سی واقعہ کھنا دے دے کر ہوتے ہیں ان شامل ناوے تو سید پر اندر فائدہ کیا ہے کمیزہ پچھلات جسا پت گیا ہے رب بچا جیتا ہے دروازے دوتے تنہا دا کراس تھی گئے توجہ ہے نا بھائی ترٹھے پشتے حیران کی دے وچ انہوں بھائی تا جو لٹھے پوچھتے زلائخہ کیا بات ہے اب جو ہے بھائی جناب زلائخہ نے فوراں غلط بیانی کی تھی اکھرنگی جناب جس لو کرتے ملازم انہوں تسی خرید کر کے لائے آئے ہو اے تو علی عزت دے حق کے ٹھیک نہیں عزت دے دردہ ایج حسد مہودے کوئی غریب تو غریبی برداشت نہیں کر سکتا مگر اوتے وقت دا بات شاہ کہنے دے یوسف کی میں گا لے آپ نے فرمایا عورت غلط پہ یاد ہی ہے میں بلکل سچا ہاں مجھے رب بھی سچا ہے اکھر سبحان اللہ کہنے دے نہیں یوسف نہیں ہو سکتا میں مجھے ذلم نہیں کھڑتا ہے واقعی توں جو ہی ہوں مارے در بدر دیا ٹھوکرا وضا کھانے شاید تو ٹھیک نہیں جناب یوسف نے فرمایا عزیز مصر بادشاہ اپنے بادشاہ ذہن نال غلط باتا نہ کر مان اللہ میں عمدللہ مسلح پاکا مجھے رب بھی پاکے یہ وقت آیا تا گھبرا ان دے لوڑ نہیں مجھے رب مجھے گواہی دے سی کہنے دے اگر تو ایسا سچا ہے تو کوئی گواہ پیش کر بڑھو قرآن دا مضمون سورہ یوسف نو عدالت لگ گئی تاریخ مقرر ہوگی یہ فلاں تاریخ نو یوسف علیہ السلام دی پیشی عرضی پیا کرنا بھائی سوچھو کرو جناب جناب یوسف علیہ السلام نے فرما تو پروگرام بڑھا ہے انشاءاللہ میرے رب میری گواہی دیوے سی تاریخ پیگی یہ پیشی دی فلاں تاریخ نو یوسف دی کیس دی سمات اور یوسف علیہ السلام دی گواہی ہو سی مصر دی تاریخ دی اندر اتنا اجتماعہ کدنی ہویا لگ دن لکھا تے کروڑا دی تعداد دی اندر مضافات تو دہا تو لوگ جمع تھائیں بہت بڑا بھاری بھر کا مجمعہ اتنی مخلوقی کے میدان دی اندر پیر رکھن دی جہانی عدال دا دے کمرے بھرے پین مکار میں چھتا تے لوگ اندھا اجتماعہ دیواران تے لوگ اندھا اجتماعہ درختان تے لوگ اندھا اجتماعہ ہوت بڑی مخلوق ہی عزیز میں صرف سونے دی کرسی تے بیٹھا ہے جناب زلے خواہ چاندی دی کرسی تے مطمقے نے دنیا دے امیر سفیر مشیر وزیر بادشاہ اپنے اپنے مقام دے مطابق اپنے مرتبے رتبے تے کیٹے گریز دے مطابق اپنے اپنے میار تے پرسنیلٹی دے مطابق کرسیاں سو ویسیٹا تے تختان تے بیٹھن پر اللہ دے نبی یاکوب دے بچرا لکھا دے مجمع دے اندر کلاب پیران دے بھار کھڑوتا ہے قانون تے ہوندہ ہے حصول تے ہوندہ ہے کہ مدعی تے مدع لے برابر کھڑ دیں تمہیں صحیح ہے یا غلط مگر یہ عجیب انصاف دنیا دوتے اللہ صحیح نے قرآن فرمائے لوگو جنب سے فیصلے کی تے کرو فیصلے حق دے کی تے کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَإِنَ النَّاسِ أَنْتَ حَكُمُوا بِلْعَدْلِ یہ قدرت دا فرمانے وَإِنْ يَيْبَاسْ جَجْمِنْ بِتْوِنْ پِوپلز جو سو جسٹلی انگریز دی سمجھا دی نا تونوں حق نفیت لانا چاہیے سبحان اللہ اکھو سبحان اللہ یہ ملنگی ملوم تھی نبی اے پاس جو ویری گوٹ لائی جانے ہیں ٹھیک ہوتا ہی ملہارے بزرگ پروں میں آردی دیا کرنا ہم جناب تو وہ جو کرنی ہے سہیں واقعہ اللہ دی قسم ہے سنن دے قابلے دل دی دنیا آباد ہو گئیں دی عدالت دی طرف اعلان تھی گئے کہ یوسف اگر تیرے کو لوگ کوئی گواہ ہے تو ہی عدالت دی اندر سامنے پیش کر جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمائے بھی اصول تیہ ہوندائے کہ گواہ ہمیشہ مدعی پیش کردائے جناب میرے اتنے الزام لائے وہ گواہ پیش کریں توجہو ہے نا بھائی مگر یہ الٹی چاہ لے کہ تُسا میں نو کہنے دیو گواہ تُسے پیش کرو چلو کوئی گال نہیں ہے جو لکھا مخلوقان دیا ہی کھڑی ساری دنیا تے ہکو جھینے کہ انہیں چوتا باغیور حسن کوئی نوی چوتا باغیور حسن غیور شریف نفس حسن ساری دنیا ہکو جھینے انہوں اعلان ہو گئے یوسف علیہ السلام اگر تیرے کو لو کوئی گواہ ہے تو انہوں عدالت دے اندر پیش کر اور دنیا والے اور یوسف علیہ السلام نے سامنے کھڑو کے تمام مجمع دیں نظر اٹھائیے جرے میدان عدالت جھ کھو تن مجمع در اٹھا جرے مکانہ تے کھو تن درختان تے کھو تن دیوارہ تے کھو تن لکھا دا مجمع ایمان دیگا مخلوق مان دی سما دی نہیں یہ میں نگاہ نہ اٹھا کے سوال کی تن نگاہ نہ فرمائنے لوگو میں یوسف یاکوب دا وچڑا اللہ دا نبیاں کنان دا وزدہ پردیسیاں مسافرہ غریب الوطنہ کوئی ہووے جرہ میں پردیسی تے مسافر دی گواہی دے اکو سبحان اللہ ترہا توجہ نہ سنو دے بڑی محبتیں نہ سنو یہ واقعہ میں سٹیج دوتے بازابتہ تاور دوتے پہلی دفعہ پیا پڑتا مگر جا ٹائم مقرارہ اندھے میں صرف رہے گئے پانچ منٹ توجہو ہے نا بھائی چلو میں پانچ منٹی چو کوئی جھو ٹائم بدیسا چاہا این شارتتیں جے تُس ہمیں حربانی کر کے نماز نوادہ کرو جا اکو انشاءاللہ نماز پڑھ سو کرو محربانی کر کے وعدہ بڑی تو آئی محربانی جرے مسیح دی کھڑی یا جرے بہر گھڑتن ہوئی پڑھ سن ماشاءاللہ انہوں دوادہ دون پکتا ہوگی چلو تُس ہم جے نماز دوادہ پہ کہنے دو مائی پانچ منٹ دی بجائے سوا پانچ منٹ ودھا دینا ارزے بھائی ہون یوسف علیہ السلام دے کیس دی باقیدہ تور دوتے عدالت اچکار ہوئی شروع تھی یہ تک گواہ طلب کیتا گئے یوسف علیہ السلام کو گواہ کون پردیسی مسافران دی کون گواہی دے میں اور پھر باقشاہ سامنے بیٹھائے ہون دی بیوی سامنے بیٹھی کون راکے میں وقت دی خلاف گواہی دے میں تو وہ جو ہے نا بھائی لوگ اندھے دل دھرک دے کھڑتے ہیں بعض ایسے لوگن بلکہ اکثر ایسے لوگن یوسف علیہ السلام دے چیرہ دا مطالعہ کرنے دے بعد انہا تا زلیر انوادہ پی آج یوسف سچائے عوام الناس دیا زیم اشتباہ دے بچوں لوگن دیا دل دھرکنے چوہ آواز کھڑیاں دیا یوسف سچائے مگر یہ صداقت تے سچائیہ لے لفظ زبان تے آمینہ تا گواہی پوری تھی بیا حق کا کھانا لے لوگ تھوڑے ہوں بعض لوگ ابنو الوقت ہوں دے خوشیامت پسند نیرو مائنڈٹ ٹانگ نظر لوگ حقائق کو نظر انتاز کھانا لے جو جے نا بھائی چمچے گیر لوگ کہیں کچھ جورت نہ تھی مگر حق کا کھانا بادشاہ دے سامنے چابران دے سامنے حق کا کھانا حسین سارے آکھو واہ حسین اچھوچے جاکھو واہ حسین حسین دا نا سونکے کہیں کو ملیریہ تا نہیں کیا تھی شکر اللہ دا سارے راضی بیٹھو نا بھائی حق کا کھڑا مولا علیہ دے مجردہ کم ہا ہنجمہ تھا بھائی بڑا ہا مگر حق کا کھڑا کہیں دے دل گھرتا جگرہ کوئی نہ کہیں کوئی طاقت نہیں تھا جو اصلا میدانی عدالت دے میں چاہاکے اعلانی آکھوں جو جناب سارے ضمیر مطمئن نے اسی قوائی دے دے جو یوسف سچا ہے جورت کہیں کو نہیں تھا روجی دفعہ اعلان تھا یوسف ٹائم بہت تھوڑا رہ گئے جناب یوسف علیہ السلام نے دو بار آئی مسلمانوں تجب خیز نظر اٹھا کے سارے مخلوق در اٹھئے بڑے بڑے علماء والے آئے بیٹھن بڑے بڑے پگ بنا آئے بیٹھن موززین شرف آئے بیٹھن فیصلے پنچائٹی نظام مقابل والے لوگ آئے بیٹھن مگر کہیں جورت نہیں تھی دی جو حاکم دے سامنے آکے جناب یوسف دی حق دی گواہی دے میں تیسری بار اعلان ہو یوسف آخری چان سے اگر تیرا کوئی گواہ نہ ہویا تو پھر تو جوٹھا تصور کیتا ویسے اور فیصلہ تیرے خلاف ہو ویسی اگر کوئی گواہ ہی بھی تا پیش کر جناب یوسف علیہ السلام نے ساری مخلوق در اٹھا نظرانال سوال کیتا نبی دی دبان نہیں لی فرمینے لوگوں میں پردے سیاں میری دبان تبرانی تو علی دبان عربی بولی دا فرق تبجھوئے نا بھائی پھر خیال کرو میری معصومیت رو لیکھو میری عمر دی صابر ہو ویکھو میرے پردے سی زمانے دے جنابے والا دھکے کھاوان ہو ویکھو کہ انہوں جورت نہیں تھی دی آسمان دن جو نبی نے نظر اٹھا کے لٹھئے ہرستہ ہرستہ دل دے اندر پڑی سنیم مولا ونعم النصیر مولا بہترین مددگار بھی تو تے بہترین وکیل تے کارساز بھی تو اللہم الغیوب چو آواز یکون تا بچ را گھبرا نہیں جی لکھا دے مجمعتنو سر فراز نکراتا منو محمد ربی ناکے نعرہ ایسالا آنکھو سبحان اللہ ایک نعرہ ہوری مارو نعرہ ہیدری اہلینو منہ درانیونا اللہ تعالیٰ انہا پاک کاندی محبت سنو اتا فرم اور جس ویلے اللہ دی طرف تسلی ہوئیے نا جنابی یورس وزا دل مطمئن ہو گئے اللہ نے فرمائے یاکوب گھبرا نہیں یاکوب دا بچڑا گھبرا نہیں جنابی یوسف علیہ السلام کھڑتے ہیں چھوٹی ہمارے آپ دی اے جا بلو گاتے چا نہیں پہنچے تب جو ہے بھائی سامنے رٹھے نے جلیخ خادی خالہ دا پوتر بہت امیر بی بی ہے یو سونے دے پنگیڑے ستا پہ آئے فرمائے نے عزیز مصر میں تے پردیسیاں میری گالتا کہیں نہیں مننی بڑے بڑے پاگبان علمہ والے اکلا والے دانشوار سیانے صدار آئے بیٹھیں کہیں پردیسی دی گواہی نہیں دیتی یہ معصوم بچہ جناب سامنے پینگے جھوڑ دا پہ ہے یہ کوئی طلب کا عدالہ پہ تیو بچہ میری گواہی دیتی عمر چھوٹی ہے مگر بات موہی چھو نکلی بڑی موٹی ہے دنیا مہر وی حیرتے کہیں دیئے باہ لے جان تو وہ جو ہے نا بھائی جان دے دنیا دیوں گاہی بعد ایک دن صرف چوڑہ نیوہارا دیوں دیوں گاہی ایمان اللہ سوٹوالے چوڑہ نیوہارا دے بال بولے اندیں حقوچہ سبحان اللہ پھر جناب والا اہم انگل کی ہوئے عدالت بچہ آگئے جناب یوسف علیہ السلام پنگھوڑے دے اندر سونے دے پینگے دے اندر بال جھولدہ پہ آئے قریب گئے ہیں مو تو کپڑا لہائنے کپڑے آتے ہیں بدھ رہے ہیں دنیا بچہ بدھا بھی آئے حقو سبحان اللہ فرمائنے مصومت یا تو گوائی دے میں حق دوتے آئے یا نہ حق دوتے آئے حقو سبحان اللہ آؤ میرا دل آدھے میں جناب نو قرآن شریف سنا دے کیوں میں قرآن شریف سچ کتاب ہے یا نہیں حق کتاب ہے انہ دے کھڑ عبادت پڑھان عبادت انہ دے زیارت عبادت آؤ سنو اللہ دا قرآن پرغمبران دا شان یوسف علیہ السلام دی گوائی چودہ نوارا دا بال پیا دین دائے نبی بولاویں تب چیب اول فک دین اے جو ملنا بھولے ودین پاکتان دے خارجی لہابی دیو بندی بستر بند اے جو دن نبی اسن جی یہاں چودہ نوارا تہیں تا انہ دن آل بالا دیا مامینی بولینی گال حق دی کرنی ہے کور نی مارنا بیٹے خدا دیکھارے چوئے آبنا زبان اللہ تے نبی پہ بلویں تے چودہ نوار دے بال کو مارے پاک پرغمبر دینے شان حضور پرنور جو بیٹھیں تو جو کرنی ہے بھائی تے عبید جہل پہاری ہندو تے بہتے ماتم بیٹھا کرنے دیتے ہیں عورت جو گزری یہ آدھی اسردار صاحب گورنر مکہ کیری مجبوری بانگی آجرون تا بیٹھیں پیٹھیں آکھان لگاو مائی بانیا اپنا کام کار جدنر جدنر دا محمد سلاللہ علیہ والی وآلہiddہ اسلام نے اعلان نبوع الدہ کیتا ہے ساری دنیا محمد دا کلمہ ویڈ دی پڑتی ہے ان دے رب کو رب ویڈے مندن ان کو نبی ویڈے مندن مارے خدا گندیا نالے جو رل دے پہن میں سرداری مارے ختم ویڈی تھی دیئے تے وہاں نا بھائی وہاں لوگیں تے تشدیت کیتے ہیں سختیاں کیتے ہیں مگر محمد دا دین مجبوری دے اللہ 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 ابھی جائے لیا کہ میں خیال کرے میں تروپوے بالتے محمد پاگ مطالعہ کرنے پہچان بنجے یہ میں کر تو جو ہے بھائی ٹھیکو شراب چا پلا ہنے جناب شراب تو مہاں گئے پیسے نال ملسی چلو ساوی دی گھوٹی چا پلا یہ تھا ہی مری بچی پہی سمجھیں تو نہیں آگئی آکو چا سبحان اللہ یار محبت نالا کو سبحان اللہ کہ ساوی تے بھانگ جو مرے بچہ پہ ہی بال کو پلا چا نشہ چار بنجے رووے نہ پیا نبی اللہ آکنے نہ پہچانے مگر جنا کو محمد دے عشق دے نشہ چڑھ دیں یہ دنیاوی نشہ اثر نہیں کریں دے میں آئیے ابو جیل حول ہونے پیچھوانا پہ آج نبی دے سنا نہیں کہ میں کوئی موقع مل ویسی جو مسلمان آیا نبی ایتا عورتان دے سوال دا جوابی نہیں دے سکدا غلط پروپے گندر دا میں کوئی موقع مل ویسی ایسا ایسا پیچھو چھاندھا چھاندھا توجہ ہے بھائی آگے امائی بھی حضور دی خدمتیں اقدس پہ پہنچ گئی ہے اب یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے بڑے رولیں مچ گئیں کوئی جناب کو نبی منے دیتے کوئی جادوگار مہربانی کر جے توں اللہ دا نبی ہیں تا دے سا اجربالے یہ دھیئے یا پترے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے حضور جے دے سوچا تا میں تو کوئی اللہ دا نبی امان ویسا نبی علیہ وآلہ وسلم مسکرہ کہ فرمین مہربانی میرے کرو کیا پوچھ دی ای چورہ نوارہ دے پتر کا نے پوچھ میں محمد نبیاں یا جادوگارہ مہربانی نے جو کپڑے چین بال دے مہربانی چوالات پہ یہاں دی لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھو چھو سارے رہن کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھائیں کلمہ چا پڑھ دیئے آج یہ حضور جڑے تسان مجھے دل دی رہا دے کو مجھ سک دیو ملوم تھی نہیں تو اللہ دا نبی حقانہ سبحان اللہ ابھی جیل کھڑتے روندہ پیٹے ہیں بندہ آکھا لگے ہے میں کو پتہ ہوں تا ہی مائی کو تنا ہونڈے وہاں یہ نبی دے غلامہ دے لیستے چھتھو دو بندے بینہ دے اضافہ تھی گئے تو دیکھو مصروم بچے کلمہ پہ پڑھ دے چوڑھا پندھا دیوارہ دے بال نہ علیں دیں نہ بلیں دیں نہ اٹھیں سنگ دیں نہ سنان ہو دیئے نہ پہچان ہو دیئے مگر جکا رب بلواوے وہ بلیں دیں آقا سبحان اللہ او میان اتبالن امان نال جراب چاہتا پتھر ہی بلیں دیں تو یہ بندہ پتھر کو بلوا دکھاوے میں سیدوں دی بیعت کرے تھا نبی پاک کو آپ نے جہاں کھروالی آؤ جہریاں دیو اور کوئی نہیں اب جنب ہے انہاں لہابی تے خارجی مروان نال تے گھار دے بندے نہیں بلیں دیں میرے نبی بھی خدمہ تے چاہی بھی جائے پتھر ہی ان کے آئے آقا لگا حضوری یہ پتھر بول پو میں گواہی توانی دیوین چاہی جو واقعی تو اللہ دا نبی ہیں پتھر دے میں گواہی میں تکو نبی منیسا پڑو کتابہ کو نبی پاک نے فرمایا کننال اللہ کننال جلائف پتھر ہی کے ہواد کھرے ہیں دی اشہدو اللہ الہ پتھر زمین تے بھکا سٹے لے آقا لگے ایرہ جادو گا رہے ہیں جو طرح پتھر جادو ہوتے ہی چل گئے کسمت جندر جو مارے کھڑو تیانے آقا سبحان اللہ یہ ہی سارے پاک پیغمبر دی شان سمجھو سمجھو اللہ پاک کے نا مقام دیتے سارے نبی کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر اس چودہ نبارہ دا بال جو میری گواہی دیوے چاہ وقت میں سچا ہو سا آقا سبحان اللہ قریب بانجھ کھڑو تین بدھنے دلچ بال بدھا پہ ایک کپڑے ہٹائیں فرمایا نے بچہ توں گواہی چاہے جو میں یوسف سچا ہاں ہاتھ دوتے ہاں یا نہیں سنو قرآن شریف کو انکان کمیشو قد من قبل فصدقت وہو من القاذبین لو جی آئے سنو وانکان کمیشو قد من دوبر فقاذبت وہو من الصادقین یہ بچے دی گواہی دے الفاظ ہیں چودہ دنہ دا محصول بچہ سونے دے پین گے دے اندر بلوئے نہ پائے آدھے دیکھن والے ہوں ناظرین جنابی یوسف علیہ السلام دی کمیش دا ملحظہ کرو اگر یوسف دی کمیش اگلے پاسو پھٹی ہوئے تا ذو لائخہ سچی یہ کمیش پچھلے پاسو پھٹی ہوئے تا یوسف سچا ایسی جامعے تے مدلل گواہی بیا کو جے سکتا گواہی بال اینے پیا دیں دے جویں موقع وارداتیں موجود ہوئے تے ساری انشاء نا رب دیا انہی قربانا ہوں دی شانتو جرابالا تو بلوئے باپ ہے اکو سبحان اللہ کیڑا وکیلی کو سمجھیندہ کھڑا کیڑا بریشتری کو رستے کھڑا لیندہ یہ تبچے جہاں باپ کو باپ نہیں سر سکدہ ماں کو ماں ہی نہیں سر سکدہ مگر قربانا مولا تے شانتو اکونا سبحان اللہ این واسطے جماعت لے سننا داقید ہے جو اللہ وحدلا شریع سباکو بھئی اللہ زمین آسمان دے برا منوالا خدا عرمیتہ کا نام بھائی اللہ وحدلا شریع یا شانا ہے جو بالاں کے مولوئے دا پہے اور گوائی تا بڑی اچھی ہے ان چاہیدہ تاہا جو بادشاہ کو انتے لوگاں کو فیصلہ یوسف دیا کے جو لے ہونا چاہیدہ مگر جنہ دیا کل دے جندر مریج ونجن فلمرا کمیسو قد من قبول قد من دو بولن جناب یوسف علیہ السلام جی کمیزوں جو لٹھونے کمیز تا پچھلے پاس پھٹی ہوئی ہے پھر انہ کیا کیا قَالَ إِنَّهُ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اے تو مکہ کیا بڑھائی کہ دو ہم بڑھا مکہ رہی بھلا اے جہاں گالی بھی مکہ رہی جھو دیا اے تاہ ایسی گالی جو سبحان اللہ جو آپ نے تاہاں پڑھے غیر ہی منی گھڑھو تھے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت دین آلہ کو سبحان اللہ اللہ دے نبی دے امتحان ہیک امتحان ختم تھے دو جائے امتحان شروع کیا نبی دے امتحان لی انہ دے مکام دے مطابق ہوندے شان لوگ فرماگیں جتنا شان اتنا امتحان ہوندے سبحان اللہ دامی پاس لڑکا جو پنجویں جماعت دے پیپر کو دیکھے پنجویں جماعت دے امتحان لے پرچے کو دیکھے وہ دیار ہے آسان ہے مگر پنجویں جماعت لے کو پوچھ دیکھو انہوں دے واسدے کیتنا مجھتے جتنا بندیدہ میں یار ہوندے جتنا مقام ہوندے جتنا شان ہوندے اوہ جتنا امتحان ہوندے مولا حسین دا شان جو زیادہ تو وقت امتحان ہی زیادہ شان اے جھے جو نبی سواری ہے تے صحابہ جو لیدن خوش تھی کہ فرمین نعم المرکبو حضور پاک فرمین نعم المرکبو نعم راکبو صحابیوں جے سواری اچھی ہے تا سواروی نرالائے جنہ نانا کالی کملی والائے یہ نبی سواری بڑھ انتحانی عیدہ قرارہ آئے جو سید نے بچڑے ہتھان دوتے راہے خدا قربان کا دی آکھو جو سبحان اللہ سچا واقعہ مولا حسین دا ایک مصنوعی واقعہ نہیں بنابتی واقعہ نہیں اسے بچ کوئی تسنو درانگے نہیں بلکہ خالص امان لالے واقعہ ہے صحیح واقعہ ہے بلکہ این واقعہ دا ذکر حدیث ہیں کی آنڈ ہے جتنا شان زیادہ اترہ امتحان زیادہ ولو یوسف علیہ السلام رب حسین جو اعرہ دیتا ہاں آکھو جو سبحان اللہ جنات امتحان ہی تا دیکھو رہا کرارہا قید حکم تھی گئے اینہ وجوان کو قید کر دیتا جاوے اللہ دا نبی خوش مہدار کھین گئے قدم قدم تے الحمدللہ میں نہ پڑتا ہے آکھو جو سبحان اللہ واہو میدہ مولا قید کرامی تا دی مردی تے چھڑامی تا دی مردی قائم چھلاوے ایتا ہو قیدی ہے جنی زمانہ تا دیتا کھانا لے کوئی دی تبجھوے نا بھائی دنیا دے بڑے بڑے مجرم قیدی ریتھیں جنہیں کوئی رحم دیا پیلان کھانا لہا ہوں دے مگر ان قیدی دی رحم دیا پیل کھانا لے کوئی مسلمان والا جاندے جتنا عرصہ قدرہ دیترف ہو جنی ایک ٹائم مکمل تھی گئے تبجھوے نا بھائی وقت دا باد چاہ سردہ باد چاہ نندر دے اندر خواب پیادے دھائے دیکھ میرے رب دیا شاہ نا چھوڑوے دا رب کی میں باد چاہ نے نندر دے اندر خواب اٹھائے ست ساویاں شاہ ہیں درخت دیا تے ست سکیاں شاہ ہیں ست گئیاں موٹیاں تے ست گئیاں دبلیاں تبجھوے نا بھائی سبا بکرات سبا عربیت ست کسرنن تے بکرات ناں کسرنن سبا عربی بولی پکائی کرو بکر گائے کسرنن بکرات گائے دی جمع ہو گئی ساور داند کسرنن ابل عربی چوٹ کسرنن جمولی سرنن ابلی سرنن تبجھوے نا بھائی شاہت بکری کسرنن ناجہ دنبی کسرنن بیض مرگی کسرنن دجاجہ انڈے کسرنن ماہ پانی کسرنن تاکو عربی بولی دی سمجھان دی ملنگا دے باندھتا پکا گھن دیو تے ایو محبت جتو قرآن نال ہووئے آتا ایمان نال میں رکھا لے قرآن دے ہاں بھائی بھائی سب تو سون ہی بولی عربی بولی مدینہ والی دی بولی عربی تے جنت دے لوگا دی بولی بھی عربی حدیث کسرنن مولا کریم نے فرمائے قلام اللہ عربی وقلام عربی وقلام آل جنت عربی اللہ دی کلام عربی نبی علیہ السلام دی بولی عربی جنت دے لوگا دی بولی عربی حدیث کسرنن بادشاہ خواب کیا دے دینندر دے اندر مصر دا بادشاہ سواجو کرونا بھائی اے عزیز تہاں نا وزیر اعظم بھی آئین دو تے بادشاہ اے جیب سوارے مول کے چھیک وزیر اعظم بھی آسدر ہنمیاں خواب دیتے ساتھ گئے ہیں دبلیاں پتریاں کمزور لسیاں تے او کھا گئے ہیں ساتھ موٹیاں گئے ہیں بادشاہ جو خواب دیتے تے خواب ایسی چیزے جنتا ذہن دوتے تے طبیعہ دوتے فارونا سر پھیندائے جو بے سیئے نا اٹھا جو ہے تے صویرے مجلس شاہی دربار دے وچا دے یار کوئی حجم بندہ ہے جلو خواب بندی تبیر دے سیندہ ہوئے میں رات جلو خواب لٹھیں بڑا حیران کونے ساتھ دبلیاں کمزور لسیاں گئیں موٹیاں گئیں کوئا گئیں ساتھ درختیاں صحابیاں شاہین ساتھ سکیاں شاہین میں نے اسے گال دی سمجھ لیاں بھی یہ ہون قرآن تھی تیرمہ سی پارہ شروع کیا تھی اگر بارمہ سی پارہ دا مضمون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توڑ جو اور محبت دن آل قید تھی یہاں اور اونٹھی کر دیں بادشاہ سلامت اگر میں نے اجازت ہوئے ہیت بندہ قید خانے دیندر ہی ونجاہیت قیدہ کھڑا بکتے ہیں اندھی اللہ جانے مدد گزر گئی پردیسی مسافرے کنان دوست دائے ملکوں پر ملک دوست دائے اندھو تیائے تک جرم در کوئی جناب والا تازیر نہیں لگی اندھی زمانت کوئی نہیں اندھی رام دیا پیلی کی نہیں کیتی بادشاہ سلامت خواب جاتا بینا سوفی صدی سچا اندھو سندھائے نا اندھو کیا ہے یوسف سنو درہ قرآن یوسف وائیو صدیق صدیق دا مانا سچا یوسف ہی بھی سچا بادشاہ سلامت یوسف ہی بھی سچا میں اندھو کٹھے کہہ درہے گیا مہمار سا اگر بادشاہ سردہ نہ کرے بادشاہ کٹھے میں اندھو کہے تھی جہاں ہیک جرم دے میں جرہ چھوٹا لگا پہلے خواب لٹھا میں خواب لٹھا توجہ کرنی ہے بھائی میں رکھے آلے سا تھاگ گیا میں دعا چا منگ رہا میں خواب لٹھا جو جناب والا میں ہیک بندے دے سردو پھول کھڑا چوندہ بھیا میرے کٹھے موت دا کہہ جہاں خواب لٹھا کہ میں سردو گوش چاہیے بندھا کہ کوئے اٹھوں چیندے بندھا پٹین دے بندھا کوئے کہاں سویرے ایسا جو اٹھے ہیں ایسا خواب جو ایسا کہ یوسف بڑا سیان آدمی ہیں نمازی ہیں تحجد گزارے ہیں نورانی چے رہے تیدا تیرے چے رہے دے کھانالی ساری بکھترے لے ویں دیئے جرمان دی قدراتا کوئی قید خانے جنہیے قید خانے دے رنگی بکھ رہے ہیں اگر سبحاناللہ پر بھائی نے رات سا خواب دیتھیں دی تابیر رس یوسف میں کو تابیر دیتی تُو چھوٹ ویسے بادشاہ دے سیردہ نوکر ونج بنسے قریبی بادشاہ دے مشیر بنسے توجہ نبی خصوصی سپیشل ایڈوائیزر بنسے بادشاہ کو شراب انتہورہ دے جام بھر بھر پپلے سے مگر ہی خیال کریں جنہیں تُو چھوٹ ویسے اپنے بادشاہ کو میں پردیسی دی قیدہی حال سوڑاوے چھو اوکی نے سنجھے میں ترے ملک جنہاں قیدہ چھو مسافر پردیسی کھڑو دی یار آکھانا سبحاناللہ بھائی بندے جنہاں خواب اٹھا جو میرے سردو تُو پکھی پرندے گوشت نوچی ویندن اوکی یوسف آگیا تُو فاس ہی چاڑ ویسے بادشاہ سلام آتا ہوں میں تریجری مار چھوٹ گئے میں اوپا سوی چھڑ گئی میں رہا دل تا ہوں انہی مار دا ہوں دے ہوتے مطمئنے میں قدرت دیگالے میں تاہی بادشاہ دی خدمتیں چاہ گیا میں کوئی گال بھول گئی آج تُو سا خواب فرمائے تاہی میں کوئی یاد آگئے آنکھ ہوتا میں ہوں قیدی کو گھرنا وہاں ماں حمیدہ ربا چھوڑا وان دے انسان جو جو بنے نا پڑے پیارا کھوڑا سبحان اللہ بادشاہ نے آکیا بڑے اچھی گالے وہاں جنابے والا انہوں چھوڑا کے انہوں لے آ جڑے دلے یہاں دائے آجیوں سو میربانی کرنا نلازگی معاف میں بادشاہ دے سامنے ترے راہم تے بے گناہی دی اپیل نہیں کر سنگیا مگر قدرت رینج مو کریتا ہے میرے بادشاہ نے رات خواب رکھا ہے سات گائیاں ان موٹیاں گائنوں جنابے اللہ لسیاں گئے ہیں کھا دی وینڈیاں تو جو ہے بھائی تمہیں دی تعبیر دا سنگی فرمائے نہیں ہو جوان بانیا پڑے بادشاہ کو بانیا میں دی تعبیر نہیں دسنگا اگر ان تعبیر پوچھ رہی ہیں تو میرے کو لی تھا ہی قید خانے چاوے جوان اللہ جوان اللہ بادشاہ ہی بے گناہ قیدیاں دنال دا کٹھے دو گھڑیاں بے دیکھے قید خانے چاوے واہ بے میرا اللہ تری قدرت حق و سبحان اللہ خدا دی قسم رمٹے ہلا دے منوالا واقعہ ہے مگر خیال ہے اس یار این بادشاہ نال سارے کی ہیں جیڑے اسحطہ اون بادشاہ دی رضا منی بیٹھے ہیں جو حقیقی بات جا واپس ہاں اوریا تعبیر میں کو بلاہ ایک دفعہ حال سنا جناب یوسف علیہ السلام نے واقعہ بادشاہ دے تعبیر دا سنان دے بعد فرمائے اپنے بادشاہ کمانیات سوان فصلات اچھی طرح ہوگا ہو توجہ ہے نا بھائی جیڑے فصلات وغیرہ ہوگا انہوں جناب والا سٹور کرو ست سال تو ارے ملک اجبار شنفیسن کہت پائے ویسی انہی پائے ویسی خوشک سالی ہو سی کھان پی وان دی کوئی چیز نہ ہو سی حتیٰ کہ دنیا اپنے بچانوں بھی کھان پی وان دی خاطر فیرہ اپنے بادشاہ انہوں میرے سلام دے انہوں نے مانیا کہدی پیادی ست سالوں دے بعد جی جمعت ہے تو ارے کوئی لوگ گندم دے زخیرے ہو انہوں جناب والا تن لنگر چلا دے اے واپس والاں دے فرستادا بادشاہ ایک خواب سنا ہے اے بادشاہ دے یار اے کوئی کہدی تا بڑے کمالالا بند ہے گال سیئے آج کلانا آج بہوں پہ تین دن فصلب بہوں پہ تین دن واقعی انہوں کو سٹور کر دو توجہو نا بھئی پلے بنا دو یا سٹوریجی میں بڑے خطنوں میں بنا دو انہوں کو گندم کو سٹاک کر دو زخیرے کر دو والا خوشک سالی دے وچہ اوکھے ویلے سا کوئی یہ کام دے سے ذرا کوئی چاہ سبحان اللہ مرے خیال دیگر دی نماز دا ٹائم تھی گیا ان تقریر بند چکا اچھا دین ود دے ہوئے کوئی دیر پر ہمو جاؤں مہربانی کرو نماز اللہ وعدہ تو اکو یاد دے اکو انشاءاللہ نماز پر سن اسے مہربانی کرو نا سہیں جڑے باروں کھڑے سرکند ہوتے روڑ دوتے اکو انشاءاللہ نماز پر سن اللہ تو اکو سلامت رکھے نماز ودی اوچی عبادتی وے سنیاو نماز دی پابندی کرو انشاءاللہ توارا بیڑا پا رہے تواری جماعت راضی پر وردی گا رہے سارے اکویں تو سبحان اللہ اچھا جناب انہوں حکم دی تعمیر تھی گئیے انہوں بادشاہ دا دل مان گئی یار جرے کہ دی خواب دی تعمیر رسی چافی صدی صحیح گالے مجھے دل نہ دے درہو کوئی دیکھا تا سیگھ میں بادشاہ شاہی ازازہ ترالا اپنے جنابی والا صدار تی گار دنال شان و شوق دنال شاہی بگیدو تے سوار تھی کہ جنابی یوسف علیہ السلام ملن پہ آندہ ہے دروگے جڑیان اگلے زمانے دروگے سننن آج کل سننن سپریڈنٹ جیل ایس پی درینک جو ہوندے نے تروازے کھل گئے اعلان تھی گئے یوسف بہر آون جنابی یوسف نے فرمایا میں بہر نہیں آدھا بادشاہ کو کچھ تا یندہ راون آہا آہا یہ بادشاہ ہے تو میں بھی کنان دے بادشاہ دا بچڑا ہاں آہا میں کوئی معمولی گل نہیں آخرے قدرت دے کامن ہی انتہان آدھران دے بادشاہ دے اے مالک دے کامن سرتاج لکھا محتاج بنے محتاج لکھا سرشاہ تھی گئے جنہیں شربت نیلو فر پین دے ول ولدے پانی سیو پی گئے جنہیں دا کے کھانے دیہ چکھان دے ول بکھ پے چپ رہ دیہ تھی گئے بادشاہ حکم تھی گئے جیل دے دروازے کھول دے ہو ہاتھ کڑیاں کھول دے ہو جناب یوسف آو میں تری قید مواف کرنا جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجیل خانے تنہی نکل دا پہلے میں نے انہوں نے مصر دا اور تندہ حال سنا جنہوں نے میرے اُتے الزام لائے ہاں انہوں نے کیا بڑھنیئے کیس دی صحیح انکواری تھی وے صحیح تفتیش تھی ونی چاہی دیئے جناب تم اللہ دا نبی ہیں تو سچا ہے میں تا کوئی عزت نال گھنن آیا شان و شوک دینار شاہی بگیدو تے یاکوب دا بچرائی سوار تھی کے پیاندھا ہے انہوں وقت گزر گئے مسلمانہوں جنہیں اللہ پاک نے انہوں گردے سے امتیان دے دیں گزار دیتن ایوے اور آج اگر آکھیں ٹائم اجازت دیندہ پیاندھا تا کوئی حالی سوارا جو رب والا اینا بھیراوا یہ مضمون پڑھا نا تقریباً گھاٹ تو گھاٹ ادھا گھنٹا بیا لگ سا مسلمانہوں جو بیسے تے پوری دنیا کار پائے گئے بارش نہیں تھا سسرات نہیں تھے لوگاں دے غربہ تا گئی یہ یہی غربہ تا گئی جو لوگاں نے پہلے پہلے اپنے مال مویشی ویچ لیتے ہیں اپنے جہداداں جاگیرہ ویچ لیتے ہیں پھر اپنے بچے تک ویچ لیتے ہیں اکو سبحان اللہ انہوں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پہلے کے ساتھ اطحا گندم سٹور کرا زخیرے بھرا رکھ جنا کالا سی کہت کو سیتا کوئی چیزیں کاملے سے کنانے چطہ پہنچی ہے کہ مصر کا جنا بادشاہ ہے گندم دے بہت 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 ہوں دے کوئی جنابے والا زخیرے جمائے ہیں جنا غریب بنجے سوالی بنجے اپنے ملک دا بنجے پرائے ملک دا بنجے بھر بھر کے انعام دینے جھولیاں بھر بھر انعام بیٹھا دینے دائے حقا سبحان اللہ انہوں جردلے حضرت کہے تو چھوٹکے ہیں بادشاہ سلامت آدھے جناب تیری شخصیت توں متاثر تھی کہ میں تک وزیر آزم بنے نہ حقا سبحان اللہ مصر دے انتظام توں چلا بلکہ جاگر آنکھیں تا میں تے کو اپنی جادو تے اپنی سیڑھتے بھی لے نہ تک بادشاہ بنے نہ اللہ پاک دے شانی بھی قدرات دیکھا میں نہیں یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت تھا بھی انہیں مصر دے بھی جتاں قیدہ نبھا یہاں اجرابو تھا ہی طاقت نشین کار دیتا ہے کہ رب دے کم میں نہ کھوٹا سبحان اللہ کنانے چفوا پھیل گئیے مصر دا بادشاہ بڑا سخیہ لنگر بیٹھا چلیں دائے یعقوب علیہ السلام پتران کو سدے ونجو میرے بچنے آؤ مصر دے لگے ونجو اٹھ گھی دی ونجو توجہ نا بھائی تے او بادشاہ کو ان کے حال سواؤ کہ ساڑا وابا بھائی ایک وقت تھا جو بادشاہ کناندہ مگر وقت ہی کو جو نہیں رہا دیا جو غربات آگئیے اطلاع ملیے بادشاہ سلامت کناندہ ملک دے بھی چلو گا ایک ہوتن سوالی ہیں کناندہ نائے جناب یوسف علیہ السلام ٹھیکن فرق پہ محبت دی وجہ تو اکھینے بھی چوہنج ہو آگئی ہیں مگر رب دوکو میں یوسف صبر کرکی تھے یہ سارا مسئلہ ظاہر نہ تھی اجنگالے پر بیچ محراب رکھ رہی ہیں این گال مجھا لیکاو نہیں کرنا اراز فاش نہیں کرنا درامہ بھی محبت ہی حکم بھی تہجرے کناندہ لوگ آئے کھو تو لوگ کو سپیشہ لینے میرے دربارج گینا ہو باقی کہیں اپنے اپنے جویں وزارتہ تقسیم آن لنگر چل دے پہ ہن زخیرے تقسیم تھی دے پہ ہن فول ڈسٹیبیوشن دا جی میں انتظام آئوے چھے دی پی آئی مگر کناندہ لوگ یوسف دے کول آگئے کون ہی میاں اوزر میرے کول بہے بنیو بھرا سامنے بھائے گئے اوے بھرا جئے تھپڑ مرے دیان آکھو دے سبحان اللہ عدن بادشاہ سلامتہ سوی معمولی آدمی نے بادشاہ دہ پترین کناندہ وزدین یاکوب سر باپ دہ نا ہے مگر اب سوچے سر ایک بھرا یوسف انہوں نے بڑا خوبصورتا چورویدہ چنہا انہوں نے بھیڑیا کھا گیا ہے تو انہوں نے فراکتے محبت دے اندر سارے بابے دیا کنہ رنگ سفید ہو گئے حضرتوں سن دے بیٹھے توجہ ہے نا بھائی اچھا بھائی کینے ہاتھ آرہ بھرا یوسف سن یوسف بھراہ سارا بابے انہوں نے آرہ وزی محبت ہے یہ شکار کھیڑنگیوں سے توجہ ہے نا بھائی حضرتوں نے اپنی آپ بیٹی خود سن دے بیٹھے اچھا بھائی میں کرو بنا کو تساں گندوں پہ رہن دے منا دے مان تے انہ کو ہکے خیروار اٹھ ہٹھ مان گندوں دے بات چھئی یادر ونہیں دعائیں میں دے رہنے بڑا سخی بات چاہیں اللہ تکو سلامت رکھے اثر تری سخاوات اپنے بابے کو بھائی چھوڑے سن وہی بڑا خوش سی سی تکو دعائیں دے سی سارے بابے تکو دعائیں دے سی اللہ تکو سلامت رکھے پڑا چنگانے ایک بندہ ہیں تبجوئے نا بھائی اچھا بھائی اس میں کیڑے کیڑے بھیرا آئے ہو دیکھو جناب اس سے سارے ہرک بھیرا سارے پیچھا رائے گئے تبجوئے نا بھائی بابے ان کو نیاں ونیتا اور یوسف دا سکا بھیرا آئے اون دنال بابا اپنے دل کو بہلائی لاندھائے واقعی اصار آگئے ہیں مہربانی کریں تے اون دے اٹھے حصے دا اٹھایا کھڑو تے اے بھی بار گندم نال لہ دے سبان اللہ باچہ سلامت جڑے پانی دے ویچ جڑے گلاس پانی پیندنو سونے دا پیالا ہا انہوں حکم تھی گے سونے دا پیالا ہی نا دے گندم دے ویچرا کریو تبجوئے نا بھائی کہ سازش پلانے کیوں پیچھیں گئے قدرت کو جیمے منظور ہا رب وچھریاں کو جو ملاونے یا راکھو نا سبحان اللہ مقصر کرنا نا اہم اہم نقاط اہم اہم اعتباس جنابی خدماتیں پیش بیا کرنا یہ گندم لے کے مین گیر تجھے لنکلان لگیں انہوں درباری نے اعلان کر دیتا ہے باچہ دے سونے دا پانی دے پیانے والا پیالا گھم ہو گئے تلاشی کرو بھائی تلاشی کی تو انہیں تہے کوٹھی چون سونے دا پیالا برامت تھی باچہ حکم دیتا ہے انہ سانے بننے کے بلاد ہو یار تُسا تا میکوا دے ویسا کنان دے وزدے ہیں یاکوب دے بچڑے ہیں تے یاکوب تا اللہ دا نبی ہا ابراہیم دا پوترائے مگر تُسا تا چورو ادنی بات چا سلاماتا میربانی کر سارے ہوتے میں چوری دا الزام لیا گئے اللہ دی ذات گوایا صاحب ایک کٹورا نہیں لکایا کہ غلطینا سارے سمان جلگا گئے جی میں گواہی گنے جی میں سارے کو تسلی کریں سارے کو راضی کرنے کی تے تیار ہیں فرمائے نہیں ایوین ایم کریں دا توجہ کرو بھائی ایک بندہ تو دے ایک بھلا بھلا دے نہیں تھا تو سمجھو اپنے ہوں بھرا بنیامین کو گھننا ہو تو تو ہاں دی گواہی دینے چاہتا میں یوسف تو کچھ ہو دے سا آدن میربانی کر گراری پراری بابا سار نال نامنے سی اگر اندر سککا برا یوسف و جیوار دا سلائے کے گئے اسے دن دا بابا سارے ہوتے مراز ساری گلتے یقین نہیں کہنے دا اون یوسف و علیہ السلام دا دلوی اون بھرا دن جناب یاکوب بھلا ایران دن فرمائے نہیں اگر اوکو نیوے گھننا دے تو میں سو سارے ہوں کچھ چھوٹی نہیں رہن دا رون دے کھان دے بابی دے خدمتے گئے بابا سنیاں میربانی کر غلطی نال اللہ دی ذات گوایا تھا آپ کو ٹورہ نہیں رکھا سونے دا پیالہ ہاں بادشاہ دے پانی پیمانا سارے سمانہ دے اٹھ بھار کے لیتے نیسکاناک دے کوئی معافضہ نہیں توجہو ہے جناب خالی اٹھیں بھرا دے حصہ دے بھار کے لیتے مگر اب سو سے جلے چوری جو تھی گئی ہے والا سونکی میں کروں گا میربانی کر سارے کھانے یہ راضی چینے راضی تھی وہ بھرا سارے نال جلان دے سبہان اللہ کنانچ بیٹھی بیٹھی جائیں اٹھتی کریں فرمائنے لوگوں میں کوئی یوسف پوتر دی کمیز دی خشبو پہ یہاں دیئے اور دنیا والے اور جتنے سامین تو ناظرین بیٹھیں سارے ادھر قال بابا سیاں بھینیاں گالی کرنے بھڑا جو تھی گئے یوسف انہوں تا چالی سال گزر گئے اللہ جانے یوسف دے توجود دے خواہ کی باقی نہ رئیو سی اجر یوسف دے خواہ سے گالی ودا کرنے فرمائنے کوئی نہ بچنا میں نہیں بھولیا تو سب بھولے ہو میں نے یوسف علیہ السلام دی کمیز دی خوشبو پہ یہاں دیئے آقو سبحان اللہ کمیز جو لائنی اکنی ترہ وقت ہی نہ نور لے دیتے یہ یوسف دی کمیز نہ لکھ ہی نہ نور آ سکتے محمد روز رجالی نہ لکھ ہی نہ نور آ سکتے تیم جو کوئی ہی نہ تینہ پیغمبرانہ مباد نہ کر کے میں عبد کر رہا آقو سبحان اللہ بنی امین کا نحال سن دے بیٹھیں توجہ ہے نا بھائی آخر کار رات زہر تھی گئے بنی امین آہو میں تنوہ بھرا یوسف اللہ اکبر آدھے حضور دل تا میری منہ دا بابی میں کو آدھا جو یوسف انشاءاللہ ضرور ملسی قدرت دے فیسنتے تا سارے یقین ہے مگر اکل نہیں منہ دی فرمائے نوانج بابے کو اطلاع دے میں ہونے ملنا چاہنا قدرت دہ حکم سیا یوسف تونٹور کے نہیں مجنا اوٹور کے ترے کولا آقو سبحان اللہ جلے والے جناب یعقوب علیہ السلام تے آپ بھی زوجہ تے یارہ بھرا کٹھے تھی کیا ہیں یوسف علیہ السلام آپ نے دربار پر انوار درچ بیٹھن دل اس خیال ہے بابا پیاں دے میں اٹھے کے استقبال کرا پر قدرت دوکم تے یوسف اج تین ہی اٹھنا جو میں انہ کو ترے سامنے سجدہ کرا ہوں آقو سبحان اللہ کونے درہ قرآن دیا ہے محبت نال سونچا شیک لیا ہے جلے والے تخزوں تے چلے انسانے سجدہ کی تے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قالا یابت حاضر تاویل رویا من قبل بابا سنیاں خواب دیگالی جرہ میں بتبند زمانے تری باہتے ستے ویڈی تا جرہ ستارے چانتے سورج میں انو سجدہ پہ کرنے آجی یارہ برا میں انو سجدہ پہ کرنے چالی سال دے بعد میرے رب نے آج میرا خواب سچا کرا لکھائے آقو سبحان اللہ چالی سال دے بعد جناب یاکوب علیہ السلام نے فرمایا قالو یابا نستغفر لنا ضروبنا اللہ کم ناخاتین آو میرے پترو اللہ دی دربارے جھوکے سجدہ چا کرو میں تو کوئی نامادہ تُساں بھولے ودیو تُساں غلطی دے ویچو میرے رب سچ چائے آقونا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی واقعی تیسا کو عمل دی تیسا کوئی جا کوئی ابراد دی توفیق عطا فرماوے ممو حالے